عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم سخاوت کی دنیا کا بادشاہ جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئے یمن کا یہ سخی کون تھا؟ کیا اس نے آخری نبی کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے ساتھ سوالوں کے متعلق سفر کی کیا حقیقت ہے؟ اور حاتم کی بیٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو حضور نے کیا کہا؟ یہ ربیول اول نوہ ہجری کا سال تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ایک سو پچاس سپاہی سمیت قبیلہ تیہ کی طرف بھیجا کیونکہ انہوں نے ہنین کی جنگ میں مشرقین کا ساتھ دیا تھا حضور نے حکم دیا کہ تیہ قبیلے کے بت جس کا نام کلس تھا اسے توڑ دیا جائے کالی جھنڈیاں لے کر عربوں کے تیز ترین سی سوار صبح صبح بنو تیہ کے محلے پہنچے اور تیہ کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا کلس کو مسمار کر دیا گیا اور تیہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لائے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ ان قیدیوں میں صفانہ نامی ایک خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حاتم تائی کی بیٹی ہیں حاتم تائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی انسان تھا جو نہایت ہی رحم دل بے قصوں کی مدد کرنے والا مہمان نواز مہتاجوں کا مددگار اور ایک نیک صفت انسان تھا جس کے قصے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلائیا جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھڑتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کیسی خوبیاں تھی اگر تمہارا باپ اہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں سفانہ بنت حاتم نے حضور سے عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے آپ اس کو قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے اس نے کہا میرے والد فوت ہو چکے ہیں میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے آپ مجھ پر احسان فرما لیجئے آپ مجھے آزاد کر دیں تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا میرا بھائی عدی آپ کی فوت سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے کی طرف چلا گیا آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معایدہ لکھ دیں یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا دوسرے دن بھی سفانہ نے حضور سے یہی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جل بازی کیوں کرتی ہو جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا لہذا چند دنوں بعد ان کے رشتداروں میں سے کچھ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور ان کے لیے سفر کا سامان دے کر سواری بھی روانہ کر دی لہذا سفانہ اپنے قرابتداروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی سفانہ نے اپنے بھائی عدی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں جلدی سب تک کرنی چاہیے اور اگر بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا لہذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے حضور پاک کے پاس ایک گدہ رکھا تھا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے حضور پاک نے اسے عدی کی طرف سرکا دیا عدی نے ارز کیا کہ نہیں آپ اس پر بیٹھ جائیے لیکن حضور پاک نے اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گئے حضور نے عدی کو اسلام کی دعوت دی چنانچہ عدی نے حضور کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس پر حضور پاک کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا بہرحال صفانہ اور عدی نے حضور پاک کو اپنے باپ حاتم تائی کی صفات اور رحم دلی کے واقعات بیان کیے تو حضور پاک نے حکم دیا کہ بنو تائے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے حاتم تائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعید التائے تھا جو تائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی والد کے وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت من اور سخی ماں کی گود میں پرورش پائی حاتم کی ماں نے کچھ اس طرح اس کی تربیت کی کہ وہ سخاوت کا وارث بن گیا وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بنا وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر موالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک گر گیا حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے مخلص ساتھیوں کو دے دیا کرتا تھا دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا کام اس کے ذمہ لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے تین اونٹ زبا کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا ہے حاتم کی سخاوت کے قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں اند بدایا و اند نہایا میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں کہت کا زمانہ تھا ہر طرف سوخہ پڑا تھا لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقے سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کی حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا زبا کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا خود کھانا نہیں کھایا حاتم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تقریم میں کوئی قصر نہ چھوڑتا بلکہ وہ خوب مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلاموں کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دی جاؤ گے وہ مقام جہاں حاتم رات کو آگ جلائے کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے جو حاتم تائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے اور آج سعودی عرب کی سیاحت اور اثاریاتی مقامات میں سہر فرست ہے اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم تائی کو کسی قیدی نے مدد کیلئے پکارا تو اس نے قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ ادا کر دے اس طرح کے بے شمار قصے حاتم کے متعلق عرب میں زبان زد ہو گئے حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی فیاضی کی داستان عرب میں ایک زرب المثل بن گئی تھی ابن عربی حاتم تائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں کامیاب شخص تھا جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز دس اونٹ زبا کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے حاتم تائی کی تلسماتی اور ماسوک الفطری داستان قصہ حاتم تائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہائیت ہی مشہور ہوا اس داستان میں حاتم ایک شہزادی کے ذریعے کیے گئے سات سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے اور یہ سفر نہائیت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھرا ہوتا ہے جسے حاتم اپنی حمد اور بہادوری سے مکمل کرتا ہے لیکن قصہ حاتم تائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم تائی سے کوئی واسطہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تینتیس سال قبل ہی حاتم تائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ کا زمانہ نہ پاسکا اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح عرب کے ہر علاقے میں برس رہی تھی جو رحمت اللل عالمین بن کر آئے تھے یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی خاندان برنبی کے بڑے احسان تھے